وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ضرور آزمائش ہوگی تمہاری کیسے؟ بشیئن ساتھ کسی بھی چیز کے یہ ساری بہت سی چیزیں جو آگے آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے راستے میں آ سکتی ہے مِنَ الْخَوْفِ خوف میں سے وَالْجُوعِ اور بھوک وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالوں کی کمی وَالْأَنفُس جانوں کی وَسْسَمْرَاتْ وَرْفَلُونَ کی یہ ساری آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بھی آ سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے درجے پر خطاب چکے مدینہ کے مسلمانوں سے ہے اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی ہے تو مدینہ کے مسلمانوں کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ واسطہ پڑا تھا کبھی خوف کبھی بھوک کبھی مال کی کمی کبھی جانوں کی کمی یعنی لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئیں اس راستے میں کبھی فصلیں برباد ہوئیں مثلا خوف کے لیے بطور مثال آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تکلیف سے کس طرح گزرتے تھے بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرہ دے تاکہ میں سو سکوں یہ سن کر حضرت سعید بن ابی وقاس مسلح ہو کر آگئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرہ دیتا ہوں آپ سو جائیں چنانچہ آپ میں اس طرح آرام پایا خصوصا جنگ احضاب سے پہلے جب ہر طرف سے دشمنوں کے آنے کی خبریں ملتی تھی تو یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت خوف کا وقت تھا خوف سے بہت آزمائش ہوئی ان کی ہر وقت مدینہ کی ریاست خوف کا شکار رہتی اور اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا کہ مسلمان سو نہیں سکتے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت کون دشمن کہا سے آکے حملہ آور ہو جائے تو پھر یاد دھیانی کرا دوں کہ یہ خوف کس راستے کا ہے اللہ کی راستے کا ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے آپ نے لوگوں سے کہا درو نہیں درو نہیں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی خوف دلانے والی چیز آسپاس ماحول میں موجود ہوتی تھی پھر اس کے بعد والجوع اور بھوک سے آزمائش ہوگی اور یہ بھوک بھی فی سبیل اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں ستر آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی فقط تہبن تھا یا کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کی تخنوں تک جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمٹھتے رہتے اس در سے کہ ان کا ستر نہ کھل جائیں آپ کو معلوم ہے یہ صفہ کون تھے جو اسلام سیکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اپنے کاروبار چھوڑے تاکہ دین سیکھیں جا کر اور دین سیکھ کر واپس جا کر لوگوں کو سکھائیں اسلام کو زندہ کریں بہترین امت ہونے کا رول ادا کریں اب آپ دیکھئے کہ ہم ان آزمائشوں کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں اور اپنی ناشکریوں کو دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی چھوٹی سی بھی قربانی کر بیٹھتا اللہ کے راستے میں تو بہت احسان جتانا شروع کر دیتا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کرے اور بار بار اس کا اظہار کرے گا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے وجہ سے یہ مشکل آئی ہے اگر وہ لوگ اس وقت اپنے گھر چھوڑ کر نہ نکلتے اور یہ قربانیاں نہ کرتے تو آج کیا یہ دین ہم تک پہنچتا اگر کوئی آ کر اس کو نہ سنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ سیکھتا اور نہ یاد کرتا اور نہ آگے پہنچاتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے اروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ میرے بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند یعنی دو دو مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی یعنی پکا ہوا کھانا نہیں ہم کو ملتا تھا اروہ نے کہا خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی حضرت عاشر نے فرمایا کنی دو کالی چیزوں پر یعنی خجوروں پر اور پانی پر ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے ہمسائے میں چند انساری لوگ تھے جن کے پاس بکریاں ہوتی وہ ان کا دودھ دو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفے کے طور پر بھیجیا کرتے تھے جس سے وہ ہمیں بھی پلاتے تھے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھوک اٹھا کر دین کی خدمت کی وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی مال کی کمی میں آپ دیکھئے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے اپنے کام چھوڑے تجارتیں چھوڑی تو پھر یہ ساری مشکلات سامنے آئیں آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوث سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور ایک ایک بزنس ٹرپ پر آپ کو بہت بڑا منافع ہوا آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی جب ان کا مال تجارت کے لیے جاتا تو پورے اہل مکہ کا سامان ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ کا سامان اس سے زیادہ دوسری طرف ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرانا وہ گھرانا تھا جس میں اتنا مال تھا نبوث سے پہلے لیکن نبوث کے بعد آپ کا سارا دھیان آپ کی ساری کوششیں دین کی طرف لگ گئیں اور تجارت کے لیے وقت نہیں بچا اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ دین کی تبلیغ میں لگ گیا حتیٰ کہ یہ نوبت آگئی کہ گھر میں کھانے تک کو کچھ نہ ہوتا تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل تین دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نقسم من الاموال کی ایک اور مثال حضرت ابو موسیٰ عشر ہی فرماتے ہیں کہ ہم چھے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا باری باری اس کے سوار ہوتے چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخل بھی گر پڑے اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیتے اس لیے اس لڑائی کا نام غزوے ذات الرقاہ قرار فایا چیتھڑوں والی جنگ یعنی جس میں لوگوں نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹے تھے اتنا چلنا پڑا کہ جوتے ٹوٹ گئے پاؤں زخمی ہو گئے اور پھر بھی چلتے رہے ہم جیسے ہوتے تو بیٹھ رہتے کہ اتنی تکلیفیں ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر وسامرات اور پھلوں میں سے پھلوں کا بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو لوگوں کی کھیت پکے تیار تھے اور وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تو پکے ہوئے کھیت کو چھوڑ دینا کیا ہے اس کو برباد کرنا یعنی اس وقت جبکہ کٹائی ہو رہی ہو فصل کی اور مال آنے والا ہو اس وقت انسان نکل کھڑا ہو کسی اور کام کو تو آپ سوچیں کہ پھر دنیا کے تقاضے کیسے پورے ہوں گی تو وسامرات اور پھل پھر اسی طرح بساوقات جنگوں کے موقع پر محض خجور ہوتی تھی جو لوگوں کے پاس ہوتی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس خجوریں تھی جس کے ساتھ ہم نے جہاد کیا تو دوسرے کہنے لگے کہ صرف خجوریں تو کہنے لگے کہ ہاں ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بھی کم ہو گئی تو پھر ہمیں ان کی بھی قدر آئی کہ یہ بھی کتنی قیمتی چیز ہیں تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر آزمائش اتنی ڈالتے ہیں جتنی وہ اٹھا سکتا ہو کیونکہ ان لوگوں کے درجے بڑے تھے اس لئے سب سے زیادہ ان پر آزمائشیں آئیں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمائے جاتا ہے تو ان پر اور ان کے صحابہ پر جن کے لئے رضی اللہ عنہ وردو عنہ قرآن میں ذکر آیا تو ان پر تو آزمائشوں کی حد ہو گئی لیکن یہ سنت ہمیشہ جاری رہتی ہے کہ آپ کو اپنا سکون آرام نیند کھانا اپنی پسند کی چیزیں پسند کا موسم گھر بار یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جب جا کر دین کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم سارا وقت اپنے آپ پر ترس کھاتے رہیں اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں کہ اب ہمارے پاس یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا آج مسلمان امت پر یہ حال اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں دنیا بنانے کی فکر میں ہیں اور اسی وجہ سے وہ عزت وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ بلندی جو اللہ کا وعدہ تھا وہ باقی نہیں رہا کیونکہ وہاں تو یہ تھا نفس کروں نہیں اذکرکم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں رکھوں گا تم میرے دین کے لئے کام کرو میں تمہاری مدد کروں گا آج جب کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد بھی چلی گئی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو سبر کرنے والوں کو سابرین کو کون ہیں یہ سابرین اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو ہم بھی دنیا میں بیٹھے نہیں رہیں گے ہم بھی واپس جانے والے ہیں سب اللہ ہی کا دیا ہے اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو ناراضگی کس بات کی ہمیں خود بھی تو جانا ہے تو بندہ مومن کسی چیز کے جانے کے موقع پر اپنے واپس جانے کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو کچھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان بھول جاتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مسئبت پہنچے اور جب بھی اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انہا للہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور انہا للہ پر لکھا گیا تھا اگرچہ اس مسئبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو یعنی انہا للہ پڑھنا صرف اسی وقت نہیں جب مسئبت آئے بلکہ جب کبھی بعد میں بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لینا چاہیے تو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا پہلے دن پڑھنے پر ملا تھا تو یہی صبر کی عملی صورت ہوتی ہے کہ جب مسئبت آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے انہی لوگوں کے لیے نمازش ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں امام زین اللابدین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں حساب سے پہلے ہی یہ جنت میں جائیں گے یہ سنتے ہی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا فرشتے ان سے پوچھیں گے کدھر چلے یہ کہیں گے جنت کی طرف فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا وہ کہیں گے جی ہاں ہم سابرین میں سے ہیں فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا یہ جواب دیں گے ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے رکنے پر صبر کرتے رہے یعنی گناہوں سے رکنے پر صبر کرتے رہے پس کہا جائے گا جاؤ جنت میں عمل کرنے والوں کا عجر بہت اچھا ہے تو یہ خوشخبری ہوگی ان کے لیے کہاں آخرت میں کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا آپ دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو دو رویہ ہو سکتے ہیں ایک رویہ تو یہ ہے کہ انسان اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دے حال دھائی مچائے اور جو موں میں آئے بولتا چلا جائے اور شور مچائے ایسا کرنے سے کبھی مصیبت کم ہوئی آپ جتنا مرضی چیخ چلالیں مصیبت سے نہیں کم ہوگی اور ایک یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ باوقار انداز میں آپ اس کو برداشت کریں اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کریں یعنی کہا گیا کہ اسے دور نہ کرو اور سہتے ہی رہو لیکن باوقار انداز میں مگر عموماً مصیبت کے آنے پر ہم اسے دھول جاتے ہیں اور بساوکا چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تم اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں شور مچا کے ساری دنیا کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں اور ایسا کرنے سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے انسان کی اور پھر آخرت میں بھی وہ بشارت جو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بھی چلی جائے گی اور مصیبت جب تک رہنے یا اس میں رہنا ہے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو اس سے بڑی ناکرامی کیا ہے لیکن اس کے برعکس جو مصیبت کے وقت انہا لیلہ و انہا الہراجیون کہیں ان پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں نوازشیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اب آپ دیکھئے کہ مصیبت پر صبر کا تعلق کس سے جوڑا گیا ہدایت سے کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے علامت کیا ہے کہ اس کا رویہ دیکھو جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اچھے وقت میں تو سب خوش اخلاقی برتتے ہیں اچھے وقت میں تو سب اچھے نظر آتے ہیں لیکن جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پھر کوئی اچھا نظر آئے تو وہ دراصل اچھا ہونا ہے